پریمترو جب ہم پوری سرشتی کی اور اپنی نظر دوڑاتے ہیں تو ہم آشیر کم ہو جاتے ہیں ہم بڑا آشیر کرتے ہیں کہ یہ سب چیزیں کہاں سے آئیں سورج چاند ستارے تارگرن اور ہمارا ملکی وے جو جس میں ہم رہتے ہیں ہمارا پورا سور منڈل ہے اس میں معلوم کتنے تارے ہیں بتایا جاتا ہے سائنٹسٹ کے انسار اس میں کم سے کم تین ٹریلین دس خرب تارے پائے جاتے ہیں ہمارے ملکی وے میں اور اس پرکار کے اور بھی کئی پرکار کے ملکی وے ہیں جو لاکھوں کی تعداد میں اوپر اسپیس میں پائے جاتے ہیں یہ پرشنہ اٹھتا ہے ایک کے من میں کہ یہ کہاں سے آیا کیسے آیا اس کے سرشتی آرام میں کیسے ہوئی کیا یہ اپنے آپ سے آیا کئی لوگ کے الگ الگ بچار دھارائیں ہیں کچھ لوگ بولتے ہیں کہ یہ اپنے آپ سے آیا کچھ لوگ بولتے ہیں کہ یہ ایولوشن ایک پرکار کا جو پراسس ہے اس سے آیا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ٹائم دے دو اور چانس دے دو تو اس پرکار سے وہ اپنے آپ سے آیا کیا کوئی چیز اپنے آپ سے آ سکتی ہے یہ ایک پرشن ہے سوچنے کے لیے میرے خیال میں اگر ہم سائنٹیفک روپ سے دیکھیں ویگیانک روپ سے دیکھیں تو ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کوئی چیز اپنے آپ سے نہیں آ سکتی ہے کیونکہ اس کو کوئی نہ کوئی کرنے والا ہوگا ادھارن کی روپ میں آپ یہ جو سماچار سن رہے ہیں ڈیووشن سن رہے ہیں یہ اپنے آپ سے نہیں آ رہا ہے اس کو کوئی بنانے والا ہے اس میں مائک ہے اس میں الیکٹرونک چیزیں ہیں تو کوئی نہ کوئی اس کو کوئی نہ کوئی اس کو بنا رہا ہے ٹھیک اسی پرکار سے جب ہم پورے سرشتی کی اور نظر دوڑاتے ہیں تو یہ پرشن ضرور آتا ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے سو آئیے آج ہم اسی بات پر دھیان دے کہ ہم اس پرمیشور پر اشواس کرتے ہیں جو گاڈ آف کرییشن ہے جو سرشتی کا بنانے والا ہے اور جس نے پورے ساری سرشتی کی رچنا اپنے بچن کے دوارہ اپنے موں کے بولنے کے دوارہ اپنی سامر سے کیا ہے تو اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم پرمیشور کے بچن کی اور جائیں گے سرشتی پرمیشور دوارہ کیا گیا اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں جو الیکٹرونک ویوز ہیں موبائل کی جو ویوز ہیں وہ ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں ہوا کو ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں لیکن وہ ادرش ہے لیکن ہے ہے وہ ایسے کئی چیزیں ہیں سائنٹیس بتاتے ہیں کہ ایک پرکار کا لائٹ ہے اس کو بولتے ہیں کالی لائٹ بلیک لائٹ بہت ساری ایسی بھید والی باتیں ہیں جو جس کو رچنے والا ہمارا پرمیشور ہے تو آئیے ہم پرمیشور کے وچن میں دیکھیں گے پہلی بات تو اتپتی ایک اور دو میں پوری سرشتی کی رچنہ کا ورنن ہے ہم اسے پڑھیں گے نہیں کیونکہ بہت لمبا چوڑا اس کا بھاگ ہے لیکن اگر آپ کے پاس بائبل ہے تو آپ ضرور اس کو پڑھئے اتپتی ایک اور دو اس میں پوری سرشتی کی رچنہ پرمیشور کے وچن کے دوارہ ہوئی ہے لیکن ایک پد میں ضرور آپ کے لئے پڑھوں گا وہ پایا جاتا ہے نہی میا اس کا نو ادھیا ہے چھے پد یہاں لکھا ہوا ہے تو ہی اکیلا یہاں ہے سورگ ورن سب سے اونچے سورگ اور اس کے سب گھن اور پرتوی اور جو کچھ اس میں ہے اور سمدر اور جو کچھ اس میں ہے سموں کو تو ہی نے بنایا اور سموں کی رکشہ تو ہی کرتا ہے اور سورگ کی سمست سینہ تجھے کو دھنوت کرتی ہے یہ یہوہ تو وہی پرمیشور ہے جو ابراہم کو چن کر کسدیوں کے اگور شہر میں لے آیا اور اس کا نام ابراہم رکھا سو پریو ہم دیکھتے ہیں اس وچن کے دوارہ کہ پرمیشور اس کا سرشتی کرتا ہے پرمیشور اس کو بنانے والا ہے یہاں ہمیں ایک اور پد دیکھیں گے یشایہ اس کا بیالیسوہ ادھیا ہے یشایہ اس کا بیالیسوہ ادھیا ہے اور اس کا پانچوہ پد آپ یہ پد لکھ سکتے ہیں اور بعد میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں یہاں پر اس پرکار سے لکھا ہوا ہے عیشور جو آکاش کا سرجنے والا اور تاننے والا ہے جو اوپجزہید پرتوی کا فیلانے والا اور اس پر کے لوگوں کو سانس اور اس پر چلنے والوں کو آتما دینے والا یہوا یوں کہتا ہے جی ہاں مجھ یہوا نے تجھ کو دھرم سے بلا لیا ہے میں تیرا ہاتھ تھام کر تیری رکشہ کروں گا میں تجھے پرچا کے لیے باچا اور جاتیوں کے لیے پرکاش ٹھہراؤں گا کہ تُو اندھوں کو آنکھیں کھول دے اور بندھوں کو بندگریس نکالے اور جو اندھیارے میں بیٹھے ہیں ان کو کال کوٹری سے نکالے میں یہوا ہوں میرا نام یہی ہے اپنی مہمہ میں دوسروں کو نہ دوں گا اور جو دوسرے سوٹی میرے یوگ ہے وہ خودی ہوئی مرتوں کو نہ دوں گا جی ہاں میرے مطروں یہ وہی پرمیشور ہے جو آتما ہے اور جس نے اپنے اپنے وچن کے سامرد کے دورہ پوری سرشتی کی رچنا کی ایک پد اور میں نئے نیام سے آپ کے لیے پڑھوں گا کلوسیوں کی پتری اور اس کا پہلا ادھیائے اور سولوان پد یہاں پر اس پرکار سے لکھا ہوا ہے آپ دھیان سے سنیے کیونکہ اسی میں ساری وستووں کی سرشتی ہوئی اور سور کی ہو یا پرتوی کی دیکھی یا اندیکھی کیا سہاسن کیا پربتائیں کیا پردھانتائیں کیا ادھکار ساری وستویں اسی کے دوارہ اور اسی کے لیے سرجی گئی ہیں اور وہی سب وستو میں پرتھم ہے اور سب وستویں اسی میں ستھیر رہتی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں میرے پرتو میرے مطروں کی پرمیشور پورے سرشتی کا چاہے آپ ہو میں ہو پرتھوی ہو دوسرے سور منڈل کے اور گرہ نچھتر تارے ملکی وے اور اور پرکار کے دھیر سارے اندھ سمجھ لیجئے روپ سے جو تارے پائے جاتے ہیں پرمیشور نے اپنے وچن کے سامر سے کیا لیکن آپ ضرور پڑھئے وطپتی اس کا پہلا دھیائے اور اس کا پہلا پت جہاں لکھا ہوا ہے میں آپ کے لیے ایک دو پت ضرور پڑھوں گا لکھا ہوا ہے آدھی میں پرمیشور نے آکاش اور پرتوی کی سرشتی کی پرتوی بیڈول اور سنسان پڑی تھی اور گہر جل کے اوپر اندھیارہ تھا تتہا پرمیشور کا آتما جل کے اوپر منلاتا تھا تب پرمیشور نے کہا اجیالہ ہو تو اجیالہ ہو گیا پھر پرمیشور نے جل کے بیچ میں ایک ایسا انتر ہو تو وہ بھی ہو گیا پیڑ پودے بنائے تو ہم پورا تو نہیں پڑھیں گے کیونکہ بہت لمبا چوڑا ہے لیکن آپ اس کو ضرور پڑھئے سو ہم دیکھتے ہیں کہ سرشتی پرمیشور کا ایک سوتانتر کاریہ ہے اور ہمیں سوچنے لائے کے بات یہ ہے کہ سرشتی کی رچنا کسی چیز سے نہیں بنائی گئی کیونکہ ہمارا خدا پرمیشور یہوہ ہے جیوت پرمیشور ہے اس میں سامرت ہے سرشکتی ایمان ہے اس نے بینا کسی چیز سے کچھ چیز کو لایا سرشتی کچھ کہیں سے کسی چیز سے نہیں بنی اس کے وچن کے دوارہ ہی بنی ہے یہ جیسے بولتے ہیں نا without use of pre-existent material اس سے پرمیشور نے پوری سرشتی کی رچنا کی یہ برانیوں کی پتری اس کا گیارمہ ادھیا ہے میں آپ کے لئے پڑھوں گا یہ برانیوں گیارہ اور اس کا تیسرا پد یہاں پر اس پرکار سے لکھا ہوا ہے وشواس ہی سے ہم جانتے ہیں کہ ساری سرشتی کی رچنا پرمیشور کے وچن کے دوارہ ہوئی ہے یہ نہیں کہ جو کچھ دیکھنے میں آتا وہاں دیکھی ہوئے استووں سے بنا ہوا ہے جی ہاں ایکس نہیں لو جسے ہم کہتے ہیں لیٹن بھاشا میں کہ بینا کسی ہوئی استووں کے اس نے کچھ وستوں کی سرشتی کی تو یہ ایک پرکار کا صدھ کاریہ ہے جو پرمیشور نے ہمارے لئے اور آپ کے لئے کیا اس کا دھنیواد ہو دوستو اس کا دھنیواد ہو اس کی مہمہ ہو اس کی سامرد کی ہم جیسے بولتے ہیں نا ہالیلویا جسے ہم کہتے ہیں پرہو تیرا دھنیواد ہو کتنا سندر سرشتی پرمیشور نے بنایا حالانکہ یہ الگ الگ تھیوریز ہیں لیکن یہ صرف تھیوریز ہیں سائنس میں تھیوری آف ایولوشن تھیوری آف ڈوئیلزم اور بھی کئی پرکار کے تھیوریز پائے جاتے ہیں لیکن یہ لوگوں کی بنائی تھیوریز ہیں جی ہاں لوگ کے اپنے وچار دھارہ ہیں جو پرمیشور پرشواس نہیں کرنا مانگتے انہوں نے یہ تھیوری بنا دی کیونکہ اگر بولے کہ پرمیشور نے بنایا تو بھائی پرمیشور کے ہاتھ میں سب کچھ سوپنا پڑے گا تو وہ اپنے آپ کو کسی پرمیشور کے ہاتھ میں سوپنا نہیں مانگتے ہیں تو اس لیتی سے وہ کہتے ہیں بھائیہ یہ پرمیشور نے نہیں بنایا ہے اپنے آپ آ گیا دھیرے دھیرے وکاس ہوتا گیا اور ہم پروٹوزوہ پہلے تھا اس کے بعد ایمفیبیان ہوا اور اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے پرشوی میں رینگنے والی وستو بنی اس سے پھر چھوٹے چھوٹے گھوڑے پیدا ہوئے اور اس کے بعد بندر آئے بندر سے ہم لوگ آئے کیا عجیب سی بات ہے اس میں کوئی ترک ہے کوئی ترک دکھائی دیتا کچھ بھی ترک نہیں دکھائی دیتا ہے پرمیشور نے ہر وستو کو اپنے مہمہ کے انسار اپنے بدھی کے انسار اپنے مہمہ کے لئے بنایا ہے تو میرے دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری پوری سرشتی پرمیشور کے وچن کے دوارہ کیا گیا ہے اب ہم آگے دیکھیں گے کہ سرشتی کا پرمیشور کے وچے میں کیا پرگٹ کرتا ہے ہماری سرشتی پرمیشور کے وچے میں کیا پرگٹ کرتی ہے پہلی بات پوری سرشتی پرمیشور کے یہ ہو پرمیشور کے پرمیشورت کو پرگٹ کرتی ہے کیا پرگٹ کرتی ہے کہ وہ سرو شکتی مہان پرمیشور ہے رومیو کی پتری اور اس کا پہلا ادھیائے میں آپ کے لئے پڑھوں گا رومیو اور اس کا پہلا ادھیائے اور بیسوے پد میں یہاں پر اس پرکار سے لکھا ہوا ہے کیونکہ اس کے اندے کے گھوڑا ارتات اس کی سناتن سامرد اور پرمیشور رتو جگت کی سرشتی کے سمیں سے اس کے کاموں کے دوارہ دیکھنے میں آتے ہیں یہاں تک کی وے نردتر ہیں اور سو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے جب سرشتی کو دیکھتے ہیں یار ضرور یہ کہیں نہ کہیں سے آیا ضرور کوئی پرمیشور ہے تو اس پرکار سے اس پرمیشور رتو کو پرگٹ کرتا ہے اس کی دیوائن دیٹی کو پرگٹ کرتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پرمیشور کی جو سرشتی ہے اور ایک چیز کو پرگٹ کرتی ہے میں پڑھوں گا یشایہ کتاب یشایہ اور اس کا چالیسمہ ادھیائے چھبیس اور اٹھائیس یشایہ چالیس اس کا چھبیس اور اٹھائیس اپنی آنکھیں اوپر اٹھا کر دیکھو کس نے ان کو سرشا وہ ان گھڑوں کو گن گن کر نکالتا ان سب کو نام لے لے کر کے بلاتا ہے وہ ایسا سامرتی اور اتینت بلی ہے کہ ان میں کی کوئی بھینا آئے نہیں رہتا پھر اٹھائیس وقت میں لکھا ہوا کیا تم نہیں جانتے کیا تم نے نہیں سنا یہوہ جو سناتر پرمیشور اور پرتوی بھر کا سریجنہار ہے وہ تھکتا نہیں وہ شرمیت نہیں ہوتا اس کی بدھی اکام ہے وہ تھکے ہوئے کو بل دیتا ہے اور شکتی ہین کو بہت سامرت دیتا ہے میرے دوستوں ہم دیکھتے ہیں یہاں پر یشایہ چالیس جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا چھبیس اور اٹھائیس کی سریجنہاری پرمیشور کی سامرت کو پرگٹ کرتی ہے کیا سامرت اس میں ہے حلیلویہ پرمیشور السرب سامرتی پرمیشور ہے اور اس کی یہ بہت کرونا ہے کہ اس نے سندر چیزیں آپ کے لیے اور ہمارے لیے بھی بنایا اگر آپ فلاور کا ایک فلاور کا سٹیڈی کریے اسی میں ہمارا دماغ وہ ہو جاتا ہے کیا کیا سندر چیز پرمیشور نے ملایا ہے آپ ایک پتی کو مایکروسکوپ سے دیکھیں تو آپ کو بڑی عجیب عجیب چیزیں لگیں گے وہاں پر ٹرانسپورٹیشن ہو رہا ہے سیل ٹو سیل ایک دوسرے کو کھانا پہنچا رہا ہے پتی کے اندر اگر آپ مایکروسکوپ سے دیکھیں گے کیا پرمیشور نے بنایا اس کے نام کی مہماؤں پھر ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں سریشتی کے بارے میں کہ سریشتی پرمیشور کی مہماؤں کو پرگٹ کرتا ہے پرمیشور کی مہماؤں کو پرگٹ کرتا ہے میں پڑھوں گا آپ کے لئے بھجن سہیتہ انیس اور اس کا پہلا ادھیا بھجن سہیتہ اس کا انیس ادھیا ہے اور پہلا پد کیا لکھا ہوا ہے میں آپ کے لئے پڑھنا مانگتا ہوں آکاش ایشور کی مہماؤں کا ورنن کر رہا ہے اور آکاش منڈل اس کی ہست کلا کو پرگٹ کر رہا ہے دن سے دن باتیں کرتا ہے اور رات کو رات جان سکھاتی ہے نہ تو کوئی بھولی ہے اور نہ کوئی بھاشا جہاں ان کا شبد سنائیں نہیں دیتا ان کا سور ساری پرتفی پر گونج گیا ہے اور ان کے وچن جگت کی چھوڑ تک پہنچ گئے ہیں ان میں اس نے سورے کے لئے ایک منڈپ کھڑا کیا ہے جو دھولے کے سمان اپنے محل سے نکلتا ہے وہ شورویر کے نائیں اپنے دور دورنے کو ہرشت ہوتا ہے وہ آکاش کے ایک چھوڑ سے نکلتا ہے اور وہ دوسری چھوڑ تک چکر مارتا ہے اس کی گرمی سب کو پہنچتی ہے دھنیواد ہو پرمیشور کا یہ سب چیزیں اس کی مہمہ کے لئے بنائے گیا اس کی ارادنہ کے لئے بنائے گیا جی ہاں یہ پرمیشور کا مہان سرشتی اس لئے اس کو ہم بولتے ہیں سرشتی کرتا پرمیشور کو ہم کیا بولتے ہیں سرشتی کرتا کیوں کیونکہ اس نے ساری سرشتی کی رچنا اپنے مو کے وچن کے دوارہ کیا ہے جیسا میں ابھی آپ کے لئے پڑھ رہا ہوں ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں کی سرشتی جو ہے پرمیشور کی بدھی کو بھی پرگٹ کرتا ہے بھجن سہیتہ ایک سو چار اور چوبیس بھجن سہیتہ اس کا ایک سو چار اور چوبیس میں اس پرکار سے لکھا ہوا ہے بھجن سہیتہ آتے ہیں اس میں جہاز بھی جاتے آتے ہیں اور لیویاتان بھی جسے تو نے وہاں کھیلنے کیلئے بنایا ہے ان سب کو تیرا ہی سہا رہا ہے کی تو ان کا آہار سمیہ پر دیا کرے اور تو انہیں دیتا بھی ہے وہ چن لیتے ہیں اور اپنی مٹھی کھولتا ہے تو اپنی مٹھی کھولتا ہے اور وہ اتم پدارتوں سے ترپت ہوتے ہیں جی ہاں پرتوی سمدر آکاش یہ سب پرمیشور کی بدھی سے رچا گیا ہے کتنی اس کی بدھی مہان ہے ہلیلویہ یہ پرمیشور کا ایک عسیم کام ہے بدھی والا جو پرمیشور نے آپ کے لئے اور میرے لئے بنایا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں ایک اور چیز ہم پرمیشور کے بچن میں دیکھتے ہیں سرشتی کے بارے میں کرییشن کے بارے میں وہ یہ ہے کہ وہ سرپربتتو کو پرگٹ کرتا ہے پورے سرپربتتو کو پرگٹ کرتا ہے سرشتی جو ہے سرپربتتو کو پرگٹ کرتا ہے ساورنٹی اپ گاڈ میں آپ کے لئے پڑھوں گا بھجن سہیتا چار اور گیارہ پد بھجن سہیتا اس کا چوتھا ادھیائے اور گیارہ پد سنیے کیا لکھا ہے یہاں پر رسپکار سے لکھا ہوا ہے کہ ہے ہمارے پربھو اور پرمیشور تو ہی مہمہ اور آدھر اور سامرد کے یوگی ہے کیونکہ تو ہی نے سب وستوں کو سری جی اور وہ تیری ہی اچھا سے تھی اور سری جی گئی ہے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی وستوں ہیں جو سری جی گئی ہے وہ پرمیشور کی مہمہ کے لئے اس کے پرگھتو کو پرگٹ کرنے کے لئے اس کے سرو سامردھی باتوں کو پرگٹ کرنے کے لئے سوورنٹی کو جیسا ہم انگلیس میں بولتے ہیں اس کو پرگٹ کرنے کے لئے پرمیشور نے اس سریشتی کی رچنا کیا اور اس کو ہمارے لئے بھی بنایا اپنے لئے بنایا اپنے مہمہ کے لئے بنایا سو میرے دوستوں میرے مطروں ہم نے آج دیکھا پرمیشور کے بچن کے آدھار پر کی پوری سریشتی کا رچنے والا بنانے والا بینا کسی چیز سے بنایا صرف اپنے وچن سے اس نے بولا اور ہو گیا یہ پرمیشور کا مہان سرو سامردھی کاریہ ہے جو اس نے اپنے مہمہ کے لئے بنایا اپنے سامردھ کے دوارہ بنایا اپنے بدھی کے دوارہ بنایا اپنے پرمیشورتو کو پرگٹ کرنے کے لئے بنایا یہ صرف بولنے کے دوارہ یہ ہو گیا اور اس نے کہا اور ایسا ہو گیا میرے مطرو اس نے پرمیشور نے آپ کو اور مجھ کو بھی بنایا جیسے کی اتپتی کی کتاب اور اس کا پہلا ادھیائے اور چھبیس سے ستائیس پد میں آپ کے لئے پڑھوں گا سریشتی کی رچنہ تو کی وہ سب کچھ ہوا لیکن منوشیہ کو بھی آپ کو اور مجھ کو بھی اس نے بنایا اور دے گے صاحب چاروں طرف دیکھئے آپ لوگوں کو ایک ناک دو آنکھیں دو کان ایک موہ ایک دل ایک دماغ دو ہاتھ دو پاؤں کیڈنی ہیں اندر دل ہے ارے صاحب آتڑیاں ہیں پیٹ ہیں نسیں ہیں بلڈ ہیں کیا کیا پرمیشور نے اس دے میں ڈالا پرمیشور کا دھنیواد ہو یہاں پر ہم پڑھتے ہیں اتپتی اس کا پہلا دھیائے اور اس کی چھبیس وان پد پھر پرمیشور نے کہا ہم منوشی کو اپنے سوروپ کے انسار اپنی سمانتہ میں بنائیں اور وہ سمدر کی مچھلیوں اور آکاش کے پکشیوں اور گھرے پچھووں اور ساری پرتوی پر اور سب رہنگنے والے جندوں پر جو پرتوی پر رہنگتے ہیں ادھکار رکھے تب پرمیشور نے منوشی کو اپنے سوروپ کے انسار اتپن کیا اپنے سوروپ کے ارسار پرمیشور نے ان کو اتپن کیا نر اور ناری کر کے اس نے منوشیوں کی سرشتی کی اور پرمیشور نے ان کو آشیش دی اور ان سے کہا فلو فلو پرتوی میں بھر جاؤ اور اس کو اپنے وش میں کر لو اور سمدر کی مچھلیاں تتہ آکاش کے پکشیوں اور پرتوی پر رہنے والے سب جندوں پر ادھکار رکھو تو میرے مطروں ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے ہمارے لئے بھوج اور ہمارے لئے سب چیزوں کا پربند کیا اس نے ہمارے سرشتی کی ابھی تو آج میرے پاس ٹائم نہیں اس کو اور ڈیویلپ کرنے کے لئے لیکن اور دوسرے اپیسوڈ میں کیا کہ کس پرکار سے پرمیشور نے منوشیوں کی سرشتی کی اپنے اپنے مہمہ کے لئے بنایا آپ کو اور مجھ کو بھی اپنی مہمہ کے لئے بنایا لیکن پاپ آ گیا اور پاپ کی وجہ سے منوشی گر گیا اور اسی کارن سے پربیشو مسی نے اپنے پتر یہ مسی کو بھیجا کہ وہ ہمارے پاپوں کے نمت پران دے بلیدان چڑھائے اور کروس پر مارا جائے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے تب ہم جب اس پر وشواز کرتے ہیں تب ہم پرمیشوال کے لئے جیتے ہیں جیسا اس نے شروعارت سے ہی آرم سے ہی اس کی یہ اچھا تھی کہ ہم اس کو اپنی مہمہ دے جو اس کا ارادنہ ہے اس کو کرے آتما اور سچائی سے کرے تو ہم کر سکتے ہیں ہیشو مسی کو گرہن کر کے وشواز کے دوارہ پاپوں سے پشتاب کر کے وشواز کے دوارہ ہم آگے بڑھ سکے تو ہم دیکھا ہم نے آج دیکھا پرمیشوال کی سرشتی he is the god of creation آئیے ہم اس پرمیشوال کی ارادنہ کریں جس نے اس سرشتی کی رچنا کی آپ کی اور میری رچنا کی دھنیواد